تو آج ہم آپ کو بتائیں گے وائٹ فوس فورس بوم کے بارے میں وائٹ فوس فورس ایک کلیر کیمیکل ہوتا ہے جو دیکھنے میں کچھ پیلے پن میں ہوتا ہے اس میں سے لسن جیسی گند آتی ہے یہ کیمیکل اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ ہوا کے سمپرک میں آنے پر جل اٹھتا ہے اور اتنا جیدہ ٹیمپریچر کر دیتا ہے کہ کئی بار وہ ٹیمپریچر آٹھ سو ڈگری سے بھی جیدہ ہو جاتا ہے اور امریکہ اور دنیا کے کئی دیش اس وائٹ فوس فورس سے بوم بنا کر اپنے دشمن سناؤں کے اوپر گرا بھی چکے ہیں اور اکثر اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں اگر یہ بومب کسی بھی ویکتی یا کسی بھی جانور کے اوپر گر جائے تو یہ اس کو پگلا بھی سکتا ہے یہ بہت ہی خطرناک جلن پیدا کر دیتا ہے شریر کے ٹیشوز کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور ہڈیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جس ویکتی کے اوپر اس بومب کو گرائے جاتا ہے اس کا علاج ہونے کے بعد بھی کئی بار فوس فورس دوبارہ سے جلنا شروع کر دیتا ہے اور اس ویکتی کی یا تو مرتی ہو جاتی ہے یا اسے بہت ہی پیڑا سہین کرنے پڑتی ہے حالانکہ 1972 میں یونائٹڈ نیشنز یعنی سنیوکت راستر نے اس وائٹ فوس فورس کے بومب کے یوز پر بین لگا دیا تھا اور سن انیس سو اسی میں کئی دیشوں کی اس بات پر سہمتی بھی بن گئی تھی اور پروٹوکول 3 کے تحت انہوں نے اس بومب کے یوز کو پرتیبندت کر دیا تھا لیکن پھر بھی کئی دیش چوری چھپکے یا کئی بار جرورت پڑھنے پر اس بومب کا استعمال کرتے آئے ہیں اور نیوز ریپورٹرز کے کئی دعویوں کو اگر مانا جائے تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ گازہ کے خلاف جو اسرائیل کا بھی یوز چل رہا ہے وہاں پر بھی اسرائیل اس وائٹ فوس فورس بومب کا یوز کر رہا ہے آشا کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی